جب میری وفات ہوئی اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی طبیعت بہت خراب تھی تو بیوی مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی ڈاکٹروں نے چیک کیا کچھ دوائیاں بدل کر کے دیں لیکن ڈاکٹر خاموش رہا نہ مجھ سے کوئی بات کی نہ میری بیوی سے بس خالی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا ہم گھر واپس آ گئے لیکن تو بھیر تک حالت اور بگڑ گئی جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں باہر کے ملک گیا ہوا تھا چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونی سیف کے سروے کے لیے کرانچی ڈیوٹی پر تھے لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا کیونکہ اس کا میاں بہت مشروف ہے اور بچوں کی وجہ سے اس کا خود کا آنا بہت مشکل ہے دو لڑکے جو باہر کے ملک میں تھے تو انہیں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی تو صرف میں اور میری بیوی گھر پر تھے اور ایک نوکر جو شام ڈھلتے ہی اپنے گھر کو چلا گیا تھا اثر کے بعد کا وقت تھا تو مجھے محسوس ہوا کی نکاحک کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی بیوی کو پاس بٹھا کر رکم کی تفصیل سمجھانے لگا جو میں نے وصول کرنی تھی اور دوسروں کو ادا کرنی تھی یہ دیکھ کر میری بیوی نے ہلکا سا احتجاز کیا یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ذرا بھر بھی کچھ ہو جائے تو ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس بار اس کے احتجاز میں پہلے جیسا یقین نہ تھا پھر سورج گروب ہو گیا تاریکی اور سردی دونوں بڑھنے لگیں بیوی میرے لیے سوپ بنانے کچھن میں چلی گئی اس کی گیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسے لیں اور میری زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے گروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اپنے جسم سے باہر نکل رہا ہوں پھر جیسے میں ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا بیوی سوپ لے کر آئی تو میں دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس پر ستہ تاری ہو گیا اور پھر میرے جسم کو مردہ پا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میں نہیں بول سکتا تھا یہ بہت عجیب بات تھی کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی کراچی سے بھی چھوٹی بیٹی اور میاں صبح کی پہلی فلائٹ سے پہنچ گئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں بیٹے تینوں باہر کے ملک میں تھے وہ چل سے چلد بھی آتے تو دو دن لگ جانے تھے دوسرے دن اثر کے بعد میری تدفین کر دی گئی شائر، عدیب، صحافی سب کی نمائند ہی اچھی خانسی تھی گاؤں سے بھی تقریباً سب ہی لوگ آگئے تھے گزر کر اندر آ گئی پھر مجھ پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی شاید فرشتے آ پہنچے تھے اسی کیفیت میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے گزرے ہیں مگر فرشتے نے بتایا کہ پانچ سال گزر چکی ہیں پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی کہ ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے دنیا میں واپس بھیج رہے ہیں تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آوگے جاؤ اور گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو پھر اگر تم کہو گے تو ہم تمہیں دوبارہ زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا میں نے پیشکش گنیمت سمجھی اور فوراں ہاں کر دی یہ الگ بات تھی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا پھر ایک مدھوشی کی حال اچھا گئی آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کی گلی میں تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چل دیا راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا وہ اپنے گھر سے باہر گھڑے تھے کافی بوڑے لگ رہے تھے خواجہ صاحب اپنی ویگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے اپنے مکان کے دروازے پر پہنچ کر میں ٹھٹر گیا میرے نام کی تختی گائب تھی پہنچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی وفات سے چند دن پہلے ہی تو تازہ خریدی تھی وہ تو بالکل نہیں گاڑی تھی مجھے دھچکا سا لگا کہ گاڑی کہاں ہو سکتی ہے بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود تھیں تو پھر میری بیوہ بیوی کا کیا ہو گیا کیا وہ گاڑی کے بغیر ہے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں سیدھا اندر داخل ہو گیا سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اپنی پرانی لائبریری میں گیا یہ کیا نہ کتابیں تھیں نہ علماریاں رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ مہنگی کرسی سوفا عالی مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور علماریوں کے اوپر جو سجا کر رکھی تھی بے شمار فوٹو ایلبم کچھ بھی وہانہ تھا مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آگئیں دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلمی نسکے گلدستان صادق کا نادر نسکہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا دھونپ اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دیتا تھا اور تو اور دادا جان اور والد صاحب کی بھی سبھی ڈائریاں گائب تھیں کامرہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہو سامنے والی دیوار پر تصویریں جو پندرہ ہزار روپے میں لگوائیں تھیں جگہ جگہ سے فٹ چکی تھی فاؤنٹین پینس کا بڑا زخیرہ تھا میرے پاس مارکر شفر کراس وہ بھی دراز میں نہیں تھا میں حیران ہو کر لائبریڈی سے باہر نکل آیا اچانک مجھے یاد آیا میں نے چکوال سے رنگین پائو والے سوٹ سے بنے ہوئے چار پلنگ منگوا کر اس لان میں رکھے تھے شاید برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے وہ سب گائب تھے نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا بیوی اکیلی کچن میں کام کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا پانچ سالوں میں اتنی بدل گئی تھی میری آنکھوں میں آنسوا گئے کیسے پوچھوں کی گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا دوائیں بقائدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں میں اس کے لیے بقائدگی سے فل لاتا تھا نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں مگر نہ تو میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی اتنے میں فون کی گھنٹی بجی بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی جو کچھ اس طویل گفتگو میں میں سمجھا وہ یہ تھا کی بچے مکان کو بیچنا چاہتے تھے ماں نے مخالفت کی کی وہ کہاں رہے گی بچے بزد تھے کی ہمارے پاس رہو گی میری بیوی کو میری نصیحت یاد آ گئی کی ڈیرہ اپنا ہی اچھا ہوتا ہے مگر وہ بچوں کی زد کے آگے ہتیار ڈال رہی تھی گاڑی کا معلوم ہوا کی بیچی جا چکی ہے بیوی نے خود ہی بیچنے کی اجازت دیتی تھی کی مجھے ایک چھوٹی سی ایلٹو ہی کافی ہے اتنے میں نوکر لانچ میں داخل ہوا یہ وہی نوکر تھا لیکن ابھی ادھیڑ عمر لگ رہا تھا میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹر گیا اس نے میری قیمتی کمیز جو میں نے ہانگ کانگ سے بنوائی تھی وہ پہن رکھی تھی نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے لیا تھا اچھا تو میرے بیش قیمتی کپڑے نوکروں میں تقسیم ہو چکے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد میں ایک سال تک لوگوں کی نگاہوں سے گائب رہ کر ان کو دیکھتا رہا ایک ایک بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی کبھی کبار ہی میرا ذکر ہوتا تھا اور جب ہوتا تو وہ بھی سرسری ہاں زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کیا کرتی تھی ایک دن اممہ سے کہہ رہی تھی اممہ یہ بانس کی میج کورسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی اسے فیکنا نہیں ماں نے جواب میں کہا جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈروپ کر دو میں شائروں عدیبوں کے استماعات اور نششتوں میں گیا لیکن کہیں پر اپنا ذکر نہ سنا وہ جو بات بات پر مجھے جدید گزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے آج مجھے بھول چکے تھے اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلے سے ہٹا دی تھی ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا میری قبر کا برا حال تھا گھان سوگی ہوئی تھی ساتھ والی قبر کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی ایک سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا ذرا بھر بھی نہیں کبھی کبھار میری بیوی مجھے یاد کر لیا کرتی تھی البتہ بچے پوتے پوتیاں سب بھول گئے تھے اسی حلقوں کے لیے میں اب تاریک کا حصہ بن چکا تھا جن کے بڑے بڑے اداروں اور محکموں کا میں سردار رہ چکا تھا وہاں نامو والے پرانے بورڈ تک ہٹ چکے تھے اور نئے بورڈ لگا دیے گئے تھے دنیا روان دوان تھی کہیں بھی میری کوئی ضرورت نہ تھی نہ گھر میں نہ باہر پھر تہذیبی معاشرے اور استعدادی تبدیلیاں تیجی سے آ رہی تھی اور آئے جا رہی تھی ہوائی جہازوں کی رفتار چار گناہ بڑھ چکی تھی دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا میں تو جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی خوش آمدید نہ کہا جاتا بچے پریشان ہو جاتے ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش کہیں نہ تھی ہو سکتا ہے میری بیوی بھی کہہ دے تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے مکان تو بک چکا تو ایک کسی بچے کے پاس رہ لے تھی ہم دونوں کو اب وہ کہاں سنبھالتے فریں گے دوست بھی اب تھوڑے باقی بچے تھے وہ بھی اب چل چلاو کے مرحل کے سامنا کر رہے تھے میں واپس آتا تو مکمل طور پر دنیا میں انفٹ ہوتا نئے لباس میں پیوند کی طرح جدید بستی میں پرانے مخبرے کی مانند میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی میں نے کہا میں واپس اپنی قبر میں جانا چاہتا ہوں فرشتہ مسکرائیا اور اس کا جواب بہت مقتصر تھا ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا